بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس سیڈلنگ ٹری کو زرخیز مٹی سے بھر لیں بھیج لگانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ مٹی میں نمی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہونی چاہیے اس کے بعد بھیج لگانے کے لیے انگلی کی مدہ سے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیں اب ان گڑھوں میں بھیج لگانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بھیج زیادہ ہے یا ان میں جرمینیشن کم ہے تو آپ کوشش کریں دو دو بھیج لگا دیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زیادہ تار ہولز میں دو دو بھیج ہی لگا ہے یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام ہولز میں دو دو بھیج لگا دیے ہیں بھیج لگانے کے بعد کوکوپیٹ اور مٹی کی تہہ سے بھیج کو اچھی طرح ڈھاپ دیں یہاں ایک بات بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اب آپ نے بھیج کو پانی نہیں لگانا سیٹلنگ ٹری کو شاپر میں پیک کر کے کسی سائیہ دار جگہ پر رکھ دیں اور جرمینیشن کا انتظار کریں پندرہ دن بعد ہم شاپر کھول کر چیک کرتے ہیں کتنی جرمینیشن ہو چکی ہے ماشاءاللہ زیادہ تر بھیج جرمینیٹ ہو چکے ہیں زیادہ تر نہیں بلکہ سارے بھیج ہی جرمینیٹ ہو چکے ہیں نام مٹی میں بھیج لگانے کا سب سے بڑا فیدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری جرمینیشن میکسیمم ہو جاتی ہے اب میں اس ٹری کو پہلی بار پانی لگاؤں گا اس سٹیج پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اس ٹری میں نمی کو خوشک نہیں ہونے دینا کیونکہ سیڈلنگ ٹری میں نمی کو زخیرہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے اس لیے یہ جلد ہی خوشک ہو جاتے ہیں پچیس دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پودے اچھی نشنوں وہاں پا رہے ہیں جب تک پودے سیڈلنگ ٹری میں موجود ہیں آپ نے ان کی نمی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہو سکتے ہیں آپ کو صبح اور شام دونوں ٹائم ان کو پانی لگانا پڑے ماشاءاللہ بتیس دن بعد ہمارے پودے چار پتے نکال چکے ہیں اب آپ چاہیں تو ان کو کیاری میں شیفٹ کر دیں یا پھر دس سے پندرہ دن مزید سیڈنگ ٹری میں رکھ لیں میں نے کوشش کی ہے ویڈیو شارٹ اور انفرمیٹیو ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ